ایک کے اکر جیون لائے پا جانے نہ دیکھو جی دے ویچ میرا سٹھ کولا کر پیا خرچہ آگیا انشاءاللہ اللہ فضل دے نال دو سوا دو کرو روپی آئے دی منو آمدن ہوئی گی انشاءاللہ اللہ فضل دے نال ٹھیک ہے یہ نہ نہیں ہے دی کیرنگ کی تی ہے یہ نہیں لگایا بھی تیس دن دی فصل ہو گئی ہے تے میں آج کو دوسری پھرا ماریا بھی بڑی اچھی زبردست نگرانی دی ویچو نا دے پا جی یہ بڑا اچھا ریزلٹ دے رہے ہیں تے بڑی زبردست فصل ہوئی اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو نادر احمد کا اسلام دوستو فیلڈ میں بیٹھے ہیں جیون گارلک پیچھے لگا ہوا ہے یہاں پہ ہماری کوئی دس سے بارہ اکڑ فیلڈ ہے تقریبا سیڈ دس اکڑ کا لیکن اب نے لگایا بارہ اکڑ پہ ہے تو یہ بھائیں امران بھائیں انہوں نے ایک اکڑ کا سیڈ لیا تھا ہمارے پاس سے تقریبا ساٹھ لاکھ ان کا خرچہ تھا صرف اور صرف سیڈ کا ہمارے پاس ہی لگایا تو ایز ایک کسٹمر فیڈ بیک ہمارے بھائیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس سیڈ لگا کہ ان کو کون کون سے نقصان اور کون کون سے امران بھائی آپ کو فائدے ہوئے ہیں پہلا تو فائدہ یہ ہوا ہے کہ مجھے اس کی دیکھ بالی نہیں کرنی پر دیکھو یہ آپ ان کی نگرانی میں زیابہ ہی نگرانی میں ہی یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا بڑا اچھا ریزلٹہ آیا تو جو میرا خرچہ چلو جو آیا تھا وہ اس سے میری یہ سردرد یہ نہیں ہے کہ میں نے روزی دھرانا نہیں پڑتا مجھے ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے وہ زیابہ ہی خود کر رہے ہیں میں نے ٹھیک ہے اور بڑا اچھا ریزلٹہ میں تو دیکھ کے بڑا خوش ہوں کہ بہت اچھی زبردست فصل ہوئی ہوئی ہے میری ٹھیک ہے اس کے بعد جی جی اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اس پر خرچہ کتنا آیا تھا سر اس میں میرا کو ساٹھ لاکھ کے قریب خرچہ آ گیا تھا یہ کے اکر کے اوپر ٹھیک ہے تو جو بھی اس کا ریزلٹ آئے گا وہاں مجھے اس کا دیکھ دو سوا دو تین کلوڑ کے نزدیک منیمم نظر آ رہا ہے منیمم نظر آ رہا ہے تو فصل بھی بڑی اچھی ہے لے کسانوں کو آپ کا کیا مشور ہے زیوان لگائیں یا نہ لگائیں یا اس میں فائدہ نقصان سر فائدہ ہی اس میں نظر آ رہا ہے کہ پہلی بار میرا بھی یہ پہلی ایکسپریئنس ہے ٹھیک ہے تو فائدہ ہی نظر آ رہا ہے تو میں تو مشورہ دوں گا اپنے بھائیوں کو میرا بھی یہ پہلا ایکسپریئنس ہے تو مجھے تو بہت اچھا اس میں مزا آ رہا ہے تو دوسرے بھائی جو میرے ہیں اگر ان کے پاس گنجائش ہے تو وہ اس میں لگائیں پیسے اس میں دوستو جو بندے کہہ رہے ہیں نا فراڈ ہے ڈبل شاہ ہے وہ یہاں تو بندے لسن خود باہر سے ایمپورٹ کر رہے ہیں یا جو ایمپورٹر کے ساتھ وہ پھرنے والے ہوتے ہیں نا عام ان کے چمچے یا وہ ہیں اصل حقیقت جو پاکستان میں رہنے والا بند ہے نا جو کسان ہے جو بزنس مین ہے وہ کبھی بھی جیوان لسن کو برا نہیں بولے گا کہ ایک اکڑہ چار سو من پیداوار دے رہا جب یہ دوسر پہ کلو بھی بکے گا تب بھی بتیس لاکھ کا ہوگا اگر یہ چار سو من پیداوار ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ لسن عام لسن سے ہر سائر سے آٹھ گناہ اچھا ہے ٹیسٹ میں اچھا ہے استعمال میں اچھا ہے شیلف لائف دو تھے تین سال کی ہے پیداوار اس کی چار سو من ہے عام لسن کی چالیس پچاس من ہے اس کے بعد اس کو بیماری کوئی نہیں روک کوئی نہیں کوئی کھا دیں خاص نہیں کوئی سپریے خاص نہیں صرف عام طور پہ آپ اس کو اب تو اس کے نخرے ناز اٹھائے جا رہے ہیں اسے بیٹ پہ کاشت کیا جا رہا ہے ورنہ اسے کاشت ہم زمین پہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں عمران بھائی عمران بھائی یہاں پہ ایزا بیجنس کیا کام ہے آپ کا اس سے پہلے میں پراپٹی کا کام کرتا ہوں لیکن یہ پہلی بار کیا ہے مجھے تو بہت مزا ہے اس کا تو کام بھی بہت اچھا ہے بہت زبردست کام ہے یہ لوگوں کی افعام ہے کہ یہ ہے وہ ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بہت اچھی فصل ہے اور ان کا میں بھی فصل آئی ہے اس میں اس میں دوستو ایک اکڑ جس بندے نے تو ایک اکڑ اس سال لگایا نا دوہزار بائیس میں وہ تو دعوے سے کسی کو کہہ سکتا ہے اس کا تین سے چار کروڑ جو ہے نا وہ بینک میں سمجھے پڑا ہوا ہے صرف فصل پٹائی سے پہلے اسے پیسے مل جانے ہیں اب دو سوال کرتے ہیں سیڈ بکے گا کہاں اور یار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سیڈ جتنا پاکستان میں لگا ہے جتنی پاکستان کی کھانے کی قلت ہے وہ تو سات دن میں سارا ختم ہو جائے گا اگر یہ منڈیوں میں اور ریڈیوں میں آ گیا یہ سات ہزار یا آٹھ ہزار اکڑ یہ کتنا گوتا ہے پاکستان کی جو کھانے کی کھپت ہے ایک لاکھ اکیاسی ہزار ٹان ہے جو پاکستان لسن کھا رہا ہے ٹھیک ہے ایک پورے سال میں اور وہ سارا پاکستان باہر سے امپورٹ کر رہا ہے اپنا تو تقریباً چالی سے پچاس ہزار ٹان ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو یہ سات ہزار ہے یہ جیوان ہے عام جو اکڑ ہے وہ آٹھ اکڑ لگے ہو دیسی لسن کے اور یہ ایک اکڑ لگاؤ پیداوار ان کی سیم ہے استعمال کرنے میں آسان ہے ہر طریقے میں آسان ہے جو لوگ اسے غلط پورے ہیں وہ میرے سامنے آئیں میرے پاس بیٹھیں رابطہ نمبر اوپر مجود ہے ٹیبل ٹاک پہ آ کے بیٹھیں میں ان کی ویڈیو بناوں گا وہ آ کے سامنے میرے سوالوں کا جواب دیں یا مجھ سے سوال کریں میں بلا ان کے جواب دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا افواں میں نہ پڑے آپ تھوڑا لگا لیں اگر آپ سرمایہ دار نہیں ایک مردہ لگائیں ایک کلو لگائیں لیکن سٹارٹ اپ اسے لیں پاکستان اسے اس کو پاکستان کی جو بیک بون ازرات اس کو بہت ہاتھ تک جو ہے نا وہ اسے طاقت ملے گی انرجی ملے گا بوسٹ ملے گا جب پاکستان کال کو اس کو ایکسپورٹ کرے گا اپنی ضرورت جب مکمل کر لے گا اور اسی پرسنٹ جو باہر سے عربوں کا لسن آ رہا ہے پہلے تو وہ خپت ختم ہوگی اس کے بعد پھر اس کو باہر بیجے گا کسان خوشحال ہوگا لیکن وہی جو مافی ہے جو تھک بیٹھے ہوئے ہیں اور فراد وہ لوگ اس چیز کو خراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے لسن کی کتنی پیداوار ہے کیسے لگتا ہے کہاں سے لینا ہے کہاں بیچنا ہے بس ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان کا ادارے کا اپرووڈ لسن ہے اور انہوں نے عام اجازت دیا کہ جس کے پاس ہے وہ مرضی کا ریٹ لے کیونکہ اس نے ایفرٹ کی ہے امران بھائی کا بہت شکریہ انہوں نے ہمارے اوپر بلیو کیا ہے لسن لگایا انشاءاللہ اپنے سے زیادہ ان کی کیر کریں گے باقی جو ہے فصل جا بھائی آپ دوستوں کو ویزر یہ جی دوستو فصل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ تقریباً جرمینیشن ہو چکی ہے